اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پھر ایک مرتبہ شیعہ ٹی وی نگامہ کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ناظرین آج ہمارا موضوع پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دوسروں کی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوش کھانے سے تشبیح کیوں دی پروردگار عالم قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یعنی ایک دوسری کے غیبت نہ کرو اور گویا ایسا کرتے ہو تو پھر پروردگار عالم آگے اشارت فرماتا ہے اگر گویا تم نے ایسا کیا تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھایا یعنی اگر غیبت کی تو اپنے مردہ بھائی کا گوش کھایا اب یہ پروردگار عالم نے مردہ بھائی کے گوش کھانے سے تشبیح کیوں دی ناظرین کیونکہ مردے کے اندر روح نہیں ہوتی اور وہ اپنا دفع نہیں کر سکتا اسی طرح جس شخص کے غیبت ہو رہی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا تاکہ اپنا دفع کرے یعنی مردے کے اندر روح نہیں ہوتی اور وہ اپنا دفع نہیں کر سکتا اسی طرح جس کے غیبت ہو رہی ہوئے وہ موجود نہیں ہوتا تاکہ اپنا دفع کر سکے اور غیبت کے معنی ہے آبرو پر حملہ کرنا یعنی اگر انسان کی آبرو چلی جائے تو اس کا جبران یعنی ازالہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی اگر مردے سے اس کا گوش جدہ ہو جائے تو اس کا ازالہ ناممکن ہے اگر انسان کا مال کم ہو جائے تو یہ قابل ازالہ ہے اگر انسان کی عزت و آبرو چلی جائے تو اس کی واپسی ماحال ہے یعنی عزت اور آبرو واپس نہیں آ سکتی اب اس میں تو فرق ہی نہیں کہ وہ غیبت سنجیدہ غیبت ہو یا مزاک ہو یا مزا ہو دونوں صورتوں میں دوسری طرف کی آبرو ریزی ہو رہی ہوتی ہے اور پروردگار اللہ نے پھر ہم دوبارہ کہیں گے پروردگار اللہ نے اشارت فرمایا یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اگر ایسا کیا تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھایا ایزان گرامی گوش بدترجی پروان چڑھتا ہے لیکن ایک مرتبہ میں کھایا جا سکتا ہے اسی طرح عزت و آبرو بدترجی نصیب ہوتی ہے لیکن آپ غیبت کے ذریعے اس کو لمحوں میں ضائع کر دیتے ہیں ایک شخص کتنے سال محنت اور مشکت اور زہمت کے بعد عزت و آبرو کو حاصل کرتا ہے لیکن آپ غیبت کے ذریعے اس کو نابود کر دیتے ہیں اور ایسا نہیں کہ غیبت کرنے والا گنے گار ہے نہیں بلکہ غیبت سننے والا بھی برابر کا شریک ہے اور غیبت کی تعریف ہے کہ ایک شخص کے اندر پائے جانے والے عیب کو اس کی عدب موجودگی میں بیان کرنا اور اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہو اس کو غیبت کہتے ہیں اگر عیب ہے اور عیب نہیں ہے عیب ہے اس کو بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے اگر عیب ہے عیب نہیں ہے اور پھر بیان کر رہا ہے تو یہ تومت ہے یعنی اگر عیب ہے بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر عیب نہیں ہے پھر بیان کر رہا ہے تو یہ تومت ہے اور عزیزان اگرامی غیبت کرنے والا گنے گار نہیں ہے خالی غیبت سننے والا بھی گنے گار ہے یعنی غیبت سننے والا بھی گنے گار ہے غیبت کرنے والا بھی گنے گار ہے اور یہی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے بہت بڑے عارف تھے جب ان کی کسی شخص نے غیبت کی معصوم سے روایت ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے سارے نیک عمال جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نام عمال میں منتقل کر دیتا ہے یعنی اگر ہم کسی غیبت کر رہے ہیں تو گویا اپنے سارے نیک عمال اس شخص کے نام عمال میں منتقل کر دیتے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس شخص کے سارے برے عمال اپنے نام عمال میں منتقل کر لیتے ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں ایزان اگرام یہی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑے عارف اور بہت بڑے عالم دین جب ان کو خبر ہوئی کہ فلا شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو یہ گھر پر آئے اور اپنے فرزند کو حکم دیا کہ بیٹا گھر کے اندر جس سب سے بہترین اور عالی ترین کالین ہیں اس کو لے کر آؤ اور اس کو پیک کرو ان کے فرزند ان کے بیٹے نے اس کالین کو لے کر آیا اس کالین کو لانے کے بعد اس کو پیک کیا اور پھر اس کے بابا نے حکم دیا کہ بیٹا جاؤ اس کالین کو اس فلا شخص کو پتور تحفہ پیش کر کر آؤ اب جب یہ بیٹا اس شخص کے پاس پہنچا اور یہ تحفہ پیش کیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ تحفہ بھیجنے کی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے علت کیا ہے یہ شخص عالمدین کے خدمت میں حاضر ہوا کہا آغا جناب مولانا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ تحفہ میں کس سبب کی منا پر بھیجا کس وجہ سے ہمیں یہ تحفہ آپ نے عطا کیا تو انہا علمدین نے کہا انہا عریف نے کہا کہ آپ نے ہماری غیبت کی ہے کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کریں کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے سارے نیک عامال اس شخص کے نام عامال میں منتقل کر دیتا ہے کہ جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے ہماری غیبت کی اور اپنے سارے نیک عامال ہمارے نام عامال میں منتقل کر دیئے آپ نے ام پر احسان کیا آپ ہمارے محسن ہیں کیا ہمارا اتنا فرض نہیں کہ ہم آپ کے ایک کالنگف کریں اور ایسا نہیں کچھ لوگ روز محشر جب ان کے ہاتھ میں ان کا نام عامال دیا جائے گا تو اللہ سے کہے گا یا پروردگار عالم ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں تھے یا اللہ ہم نے تو چوری کی ہی نہیں تھی یہ ہمارے نام عامال میں قتل اور چوریا کہاں سے آگئی تو جواب دیا جائے گا کہ یہ قتل بے شک تم نے نہیں کیے یہ چوریا تم نے بے شک نہیں کی یہ چوریا تو انہوں نے کی تھی جن کی تم نے غیبتیں کی تھی یہ چوریا تو انہوں نے کی تھی جن کی تم نے غیبت کی تھی یہ قتل تو انہوں نے کیے تھی جس کی تم نے غیبت کی تھی ان کے برے عامال تمہارے نام عامال میں لکھ دئیے گئے اور بات یہاں ہی نہیں بلکہ غیبت کرنے والا جب تک توبہ نہ کرے اگر توبہ نہ کرے تو غیبت کرنے والا روایت میں ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنے والا توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا اور اگر توبہ بھی کر لے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یعنی غیبت کا ٹھپا لگ گیا اگر توبہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا اور اگر توبہ کر بھی لیتا ہے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اور عزیزان اگرامی ایسا ہی نہیں اب مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا بڑا پیچیدہ ہو گیا اب غیبت کر لی ہے تو اس کا عزیزان کیا ہو تو پروردگار عالم بہت رحمان ہے رحیم ہے غفور رحیم ہے پروردگار عالم اس کا عزیزان بھی ہے اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس شخص کو ڈھونڈو اور اس سے معافی تلافی کرو اب اس کی عوض میں چاہے وہ آپ کو بدتمیزی سے آپ سے پیش آئے آپ کو گھر سے نکال دے لیکن وہ آپ کی ذمہ داری اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یعنی ہم کو اس سے معافی تلافی کرنی ہوگی اگر ہمیں غیبت کے عذاب سے بچنا ہے اور اگر وہ شخص نہ ملے اور انتقال کر جائے تو اس کی نیم مغفرت کرو جتن بے پناہ مغفرت کرو تاکہ پروردگار عالم تمہیں بخش دے اور اگر تیسرا ازالہ یہ دو ازالے ہو گئے تیسرا ازالہ ہے کہ جتنے محفلوں میں اور مجالسوں میں اس کی غیبتیں کی ہیں اتنی ہی محفلوں اور مجالسوں میں اس کی تعریفیں آپ کو بیان کرنی ہوگی تب جا کے پروردگار عالم آپ کو معاف کرے گا تو عزیزانِ گرامی بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غیبتوں سے محفوظ رہیں ان مجالسوں کو تر کریں جہاں غیبت ہو اگر کوئی غیبت کر بھی رہا ہے تو اس سے کہیں کہ نہیں بھئی ہم غیبت نہیں سنیں گے چاہے وہ نراز ہو جائے اس کی نراز کی بہت کم ہے لیکن اللہ کا عذاب بے پناہ ہے یعنی اگر وہ نراز ہوتا ہے ہونے دیجئے لیکن پروردگار عالم آپ سے نراز نہیں ہونا چاہیے تو ہماری آخر میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہلِ بیت کے تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم باروی امام یعنی یعنی امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہر میں تاجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے خدا حافظ و السلام فی امان اللہ ملتے مصد